اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیہ وسلم کی طرف منصوب ایک بات ہے جو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہی کہ جو مسلمان مرد یا عورت وطر کے بعد دو سجدے اس طرح سے کرے کہ ہر سجدے میں پانچ مرتبہ پڑے سبوح قدوس رب الملائکت والروح اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ایک مرتبہ آیت القرصی پڑے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جاننے کہ اللہ اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دے گا اور ایک سو حج اور ایک سو عمروں کا اسے ثواب بھی دے گا اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ ایک ہزار فرشتہ بھیجے گا اور اس کے لیے نیکیاں لکھنی وہ شروع کر دیں گے اور اس کو سو غلام ازاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا اور قیامت کے دن ساٹھ اہل جہنم کے حق میں اس کی شفعات بھی قبول ہوگی اور جب مرے گا تو یہ شخص شہادت کی موت مرے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا قلیل عمل اور اتنے کثیر اس کا ثواب تو اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوا کہ آئیے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی کوئی اصل بھی ہے کہ نہیں کیونکہ اب اس کے اندر بازابتہ عربی میں بھی ایک عبارت موجود ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کچھ عرصے سے چلی آ رہی ہیں یہ باتیں تو اس کے اندر عربی کی عبارت بھی ہے یہ تو میں نے اردو والی پوسٹ آپ سے شیئر کی ہے کہ اس میں بازابتہ لکھا ہے کہ یعنی جہاد کے فضائل کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو جہاد کے بارے میں سوال ہوا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤ کہ جس کا عجل اور بھی بڑا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری جو میں نے آپ سے ذکر کی وہ تمام باتیں جو ہیں اس روایت میں موجود ہیں تو اب آیا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کی اصل بھی ہے کہ نہیں دیکھیں جی محدثین نے علمان فقہان نے اپنی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ باوجود کوشش کے ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہ مل سکتے ہیں اللہ البتہ جو ہے ابن عابدین نے اس حدیث کو رد المحتار میں مورز جرح میں پیش کیا ہے اور شرح منیہ سے اس پر موضوع باطل ہونے کا حکم نقل کیا ہے کہ یہ اس کو نقل کیا ہے کیونکہ بعض دفعہ محدثین اور علماء حدیثیں نقل کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے یہ باطل ہے تو اس لئے اس پر موضوع باطل ہونے کا حکم نقل کیا ہے لہٰذا اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح فتاوہ تاتار خانیہ میں بھی آتا ہے اور یہی اس کو جو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ فتاوہ تاتار خانیہ کا نیچے ریفرنس دے رہے ہیں حالانکہ فتاوہ تاتار خانیہ میں اس کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے اور پھر در مختار اور حاشیہ ابن عابدین رد المختار وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے تو خلاصہ اکرام یہ ہے کہ یہ روایت اور فضیلت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور فقہ کی بعض کتابوں نے اس کے مشہور ہونے کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ اس کے منگلت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے لہٰذا اس روایت کو بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں ہے ان کلمات کے اتنے فضائل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں البتہ یہ جو کلمات ہیں کہ سبوحن قدوسن عب الملائکتی والروح ان کا پڑھنا تو درست ہے لیکن اس روایت کے طریقے پر نہیں ویسی اس کا پڑھنا اور یہ کلمات کا پڑھنا یہ حدیث سے ثابت بھی ہے تو یہ بات ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یاد رہے کہ اس حدیث سے متعلق علماء نے کیا کہا ہے یہ باطل ہے جھوٹی ہے منگھڑت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اچھا علامہ حلبی نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث منگھڑت ہے یعنی کافی عرصے سے چلی آ رہی عربی متن میں دراصل اس کو پھیلائے گیا پہلے اور اس کے بعد اس کے اردو تراجم پھیلے تو پھر فقہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کر کے پھر کہا کہ یہ حدیث باطل ہے تو امام حلبی اللہ حلبی رحمت اللہ علیہ وہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث موضوع باطل لا اصل لہو کہ حدیث موضوع ہے باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے نہ اس پر عمل جائز ہے ولا یجوز العمل بہی ولا نقلہ اللہ لی بیانی بطلانہ کہ اس کے اوپر اور اس کو نہ نقل کیا جائے گا نہ اس پر عمل کیا جائے گا ہاں بتانے کے لئے ذکر کیا جائے اور ساتھ کہا جائے کہ یہ روایت باطل ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تو بارال اسی طرح اور محدثین نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے فقہ نے بھی لکھا ہے جیسا نزہت المجالس اس میں بھی اسی طرح آتا ہے خزینہ الاسرار اس میں بھی آتا ہے غنیت المتملی میں بھی آتا ہے اسی طرح اور بھی مختلف جب آپ کے پاس اس طرح سرکولیٹ ہو کے چیزیں آیا کریں تو اس کو ایک دفعہ کنفرم کر لیا کریں کہ آیا جو ہے یہ واقعتاً ایسا ہی ہے یا اس کے اندر تحقیق درکار ہوگی کہ آیا یہ واقعتاً اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے کیونکہ ہوتا کیا ہے یہ جو جھوٹ پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر دیتے ہیں بعض چیزیں اس میں اہلِ بیت کا ذکر بھی کر دیتے ہیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ علماء کرام ان کو نقل کر کے نیزے باطل بھی لکھ دیتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں وہ باطل شاتل پتہ تو نہیں ہوتا یہ حدیث باطل ہوتی کیا ہے من گھڑا تو موضوع کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ دیں کہ یہ ایک روایت ہے یہ سوشل میڈیا پہ چل جائے گی تو اس کو پوسٹ بناو چلا دو یہ چکر سارا یہ بھی ہے ویوز اور یہ سبسکرائبرز اور وائرل کرنے کے چکر میں کچھ مل جائے گئے اس کو وائرل کر دیتے ہیں یہ بھی اس کا آگا پیچھا بھی نہیں دیکھتے کہ جس نے بیان کی اس نے اس کے نیچے لکھا کیا ہے کہ اس اس معاملے کی تحقیق کیا ہے وہ ان کا کام ہی نہیں ہے وہ تو بس چلانا ہے انہوں نے اب آپ نے اس طرح کی کوئی بات سنی ہے تو آپ نے فوراً عمل کرنے لگ جانا ہے کہ یار یہ تو دس منٹ کا کام ہے اور جناب زبردست اس کے اندر فضائل ہیں تو اس لئے پلیس تحقیق کر لیا کریں اور ان چیزوں سے بچا کریں اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے یہ اہلِ تشیع حضرات کی کتابوں میں بعض روایتیں ایسی آگئی ہیں اہلِ بیعت سے منصوب جو ہمارے ہاں کتابوں میں موجود نہیں ہیں تو وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں اہلِ بیعت کے نام سے اور بعض دفعہ تو ایسی اہلِ بیعت کے نام سے بھی چیزیں لوگ چلا دیتے ہیں کہ بھئی چلو چل جائے گی تو اس لئے پلیس تحقیق کر لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں